الیکشن کمیشن کے اس آزاد ادارے اور مختیار ادارے کو اور پاکستان میں جو بیرونی پاکستانی بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے کسی بھی قربانی سے ذریع نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے کہا ہے کہ ہارتا اس وقت ہے جب وہ ہار مانتا ہے سر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جب آپ کا تقرر کیا گیا تھا ہمارا ناملی بابر یاکوک صاحب آپ کا ارحافظہ تمزور ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں ہو سکا اس لیے کہ آرٹیکل ہمارے آئین کی جس کے تحت آپ کا تقرر ہوا ہے اور اس کا ٹو اے دیکھ لیں کہ اس آئین نے قیون جو ہمیں دیئے ہیں اور جس کا ہمیں اعترام کیا ہے ہم نے اور کریں گے جس کے تحت پرائیم منسٹر اور اپوزیشن بیڈر مشابرت سے آپ کا تقرر کریں اپوزیشن بیڈر کون سا وہ جو ٹی ٹی کے معاملات کے اندر ملوث ہے جس کے خلاف درجنوں کے منی دانگی کے کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ لندن میں پاکستان میں کیا ان کی لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں اور جو منظور پاپر والا اور مشتاق چینی والے کے ذریعے تھے جنہوں نے بچاروں نے کراچی تک نہیں دیکھا ہر بہن روپیہ ایک آنٹ میں آتا ہے لیکن اس ملک کو لوٹھنے والے ان کا کوئی اتحاب پتال نہیں اسی اپوزیشن لیڈر سے ہم نے مشاورت نہیں کی اور بہت سارے ایسے راست پردے میں ہیں میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے میں نہیں لانا چاہتا ہوں نہ لاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا ہم سمجھتے تھے کہ اس آئینی ادارے کو جس کے تقدس کے لیے جس کی توقیر کے لیے ہمیں یہ کوڑا گھونٹ پینا پڑا اور آپ کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا اگر الیکشن کمیشن کا ہمیں پاس میں ہوتا اس کی توقیر کا ہمیں خیال نہ ہوتا تو کبھی بھی ہوا آپ کا تقرر نہیں کرتے بلکہ وہ ادارہ بینس میں چلا بیا تھا مفلوج ہو چکا تھا اس لیے آئین کی پاسداری اور الیکشن کمیشن کی عظمت کے لیے ہم نے آپ کو چناؤ کیا اور ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جید کیا بڑی ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں یہ شیخ حشید صاحب کہا کرتے ہیں اس لیے اس ادارے کو تباہی سے بچاؤ یہ ساری یہ ساری جو بک پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی ناصر ملک صاحب کی رپورٹ یہ رپورٹ آپ نے آئی بوٹنگ پہ باقیادہ توپ سپریم کوٹا پاکستان میں ادارتی عظمہ میں جب اکر آئی کیا ہوا انپائرس پروگراموں کا کیا آپ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ان کے حق سے محرون رکھیں گے جی طریقے سے اور پھر انیس جنوری کو دوہزاری کیس کے اندر مولانا فضرمان اور مریم سفدر نے جو باتیں کی ان کو کتنے نوٹس ملے آج مجھے نوٹس دے رہے ہو بائیس مئی دوہزار اکیس کو آج کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں صلیت حسین کی جو ویڈیو ٹویٹ کی اور جس میں ہمارے موتور ادارے سیکیورٹی کے مہداروں کو نشانہ بنایا گیا کیا ایک سن لیا آپ نے آئی ٹی کے اندر تو کروڑوں روپے حرچ ہو رہے ہیں جناز علی آئی ٹی تو اس غریب ملک نے آپ کو ٹیکس کا پیسہ دے کر اس لیے بنایا تھا کہ آپ ای بی ای پہ جائیں گے آئی ووٹن پہ جائیں گے کیا یہ درست نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سینٹ کی سینٹ کمیٹی دس سپٹیمبر دوہزار اکیس جمعہ کے دن رابرڈ ڈوگلر جو جرمن ٹکنالوجی کا ماہر ہے جو سمارٹ میٹک یہاں پہ نمائندہ ہے اس نے کیا کہا آپ کو کہ جتنی مشینیں میں چاہیے جس قسم کی ہم نو مہینے میں تیار کرنے کے لیے دے رہے ہیں یہ غریب ملک ٹیکس کے پیسے سے آپ کو تنہاں کی مد میں جو دے رہا ہے آپ کے آئی ٹی کے میٹک کے جو ڈپارٹمنٹ کے اخراج آپ نے اس کا ذرا اندازہ لگا ہے ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر متنازے شیئر فری الیکشن عدالتی عظمہ کی باقادہ طور پر رہنمائی سے ان کی ڈائریکشن کے مطابق ان کی آدھر کے مطابق قانون کے مطابق قانون انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ ہم آپ کو بنا کے دیں گے چند دن میں اس کی تکمیل کے لیے آپ ایک سا نظام الیکشن کمیشن کے اندر لے کیا ہیں الیکشن کے ایک ایسا صحیح کے کار لے کیا ہیں جس کے اندر آنے والی نسلیں الیکشن پر کم از کم گلی نہ اٹھا تکے یہی ہمارا مطابق ہے لیکن آج آپ اپوزیشن کی دوان بول کر اپوزیشن کے اس مقروع کردار پر سامنے لاکر جس طریقے سے کھلوار و مقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں انشاءاللہ سیسا فلائی دیوار کی ترکھ رہے ہیں جس لیے روکھو اگر روک سکتے ہو جس پائلٹ پروگرام کے لیے آپ کو سپریم کورٹ نے کہا اور آپ نے الیکشن ایکس ٹو تھازن سیونٹین کے اندر باقیلہ طور پر پارلیمان نے آپ کو کہا اس کا کیا کیا ہے آپ نے الیکشن ایکس کو دوہزار سترے کے اندر انہیں پاس کرتے آپ کو دیا کتنے سال گذر گئے کہ آج کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے ایل فی پکڑ گئی پھر کیا ہوگا انشاءاللہ سکندر سلطان رایہ صاحب پھر میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ ہار کا وہ ہے جو ہار مانتا ہے ہاؤ دیکھو کانون اور آئین زبردستے کے تمہاری ذات اور انشاءاللہ بابر ایوان صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے پھوئی تصریف سے تاکہ آئین اور کانون کی ان شکوں کا محاصل کیا ہے کیا آپ کرنے جا رہے ہیں کیوں اتنے عظیم ادارے کو صبح کرنے پہ آپ کے لے ہوئے ہیں کس کے کہنے پہ جنہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے بیرونی ملک پاکستانی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس سفر میں ملک اور قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے قرآن منسطر عبران خان نے کہ میں آپ کو انتخابات کے اندر آپ کو الیکشن کے اندر ایک افتار بھی کام کے ایڈنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے آئندہ آنے والا انتخاب دوہزار تئیس کا شفاق بیر جانبدار جو ہمارے قانون اور آئین کی اور ہماری ادالت عزمہ کی پیچان ہے ایسا سسٹم خدا کے فضل سے ہماری حکومت ملک اور قوم کو دے گی بسم اللہ بسم اللہ یہ جو ایک الیکٹرل ریفارمز کے دو بل سے ان میں سے جو کانٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناکام اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں قوم کو اور آپ کے ذریعے سے سارے بیرونے مکیم پاکستانیوں کو کہ الیکٹرل ریفارمز میں ای وی ایم میں اور آئی ووٹنگ میں حکومت آگے بڑھ رہی ہے لیکن میں نے دو باتیں اور آپ سے ابتداء میں کہنی ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امران خان کی حکومت اگلا الیکشن چوڑی کرنے کے لیے دھاندری کرنے کے لیے ریٹ کرنے کے لیے ای وی ایم کی بات کر رہی ہے میں ذرا آپ آپ کو ہسٹری میں پیچھے لے کے جلتا ہوں ریسنٹ ہسٹری میں سب سے پہلے یہ بار پیبلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئی الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کی حوالے سے پھر دو ہزار نو میں ایک وہی سے سینیٹر صاحبہ اور پاکستان کے صدر ڈاکٹر آرے فلوی صاحب یہ سپریم کورٹ میں آئی ووٹنگ اور ٹی بی ایم کے لیے کھڑے تھے یہ ریکارڈ کی ساری باتیں ہیں اس لیے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی الیکشن چوری کرنے کے لیے اس کو انونٹ کرے پھر دو ہزار چودہ میں ابھی عمران خان اقتدار میں نہیں آئے اور دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار سولہ تک الیکشن کمیشنہ پاکستان کمیٹی کے موجودہ صدر پاکستان صدر ہیں اور پوری آپوزیشن جو اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری مجھترکتہ دور پر اسلام پہ لگی ہوئی تھی دو ہزار سولہ آتا ہے دو ہزار سولہ میں اس وقت کے الیکشن کمیشن کے کہنے کی اوپر ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن فلپائن جاتا ہے جس میں پی بی پی کے سید نوید کامت صاحب شامل ہیں اور جو سابق دیفٹی سپیکر نون کے جعوید عباسی صاحب وہ بھی شامل ہیں اور آپ کے صدر پاکستان بھی شامل ہیں یہ الیکشن کمیشن کے کہنے بھی جاتے ہیں اور جا کے الیکشن ایکچولی ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے ملائزہ کرتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ اس حکومت نے کچھ سوچا ہے دھنبی کے لیے یہ واقعاتی طور پر تاریخی طور پر اخلاقی طور پر بھی غلص بات ہے اس کے بعد دوہزار سترہ آتا ہے آپ کو بتا ہے دوہزار سترہ میں کس کی حکومت ہے نواز شریف صاحب کی حکومت آج ان کی پارٹی بڑا پرجوش طریقے سے کہتی ہے کہ یہ تو اگلا الیکشن چھوڑی کرنا چاہتے ہیں میں اس کا ایک سنٹنس میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگلا الیکشن آئین کے مطابق عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے منفقت نہیں کروانا ایک سو بیس دن کے لیے ایک عبوری حکومت انٹرم سیٹ اپ آئے گا وزیراعظم اس کا ہوگا کابینہ اس کی ہوگی چاروں صوبوں میں حکومتیں صوبائی سطح پر بھی اس کی ہوگی اس لیے یہ سیاستی بددیانتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت اس وقت الیکشن چوری کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا رکھ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے دو ازار سترہ میں دو اکتوبر انیس سو سترہ کا دن اس ای وی ایم کے لیے اور آئی ووٹنگ کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک یادگار دین ہے یہ میں اس کی کوپیز آپ کو تقسیم کرواؤں گا دی گیڈیٹا پاکستان میں ایکسٹر آڈینری پاکستان آتی ہے اور الیکشن ایکس ٹوینٹی سیونٹین کا سیکشن ون زیرو تھری مرز وجوب میں آسا ہے یہ درہ دکھا دیں اس کے میں چھوٹے سے دو تین اس پر رکیے گا ون او تھری پہ جو خواتین و ادرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت میں آنے کے بعد امران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو خیال آیا وہ اس کو دیکھ کے یقیناً شربندہ ہو گئی یہ انہوں نے کہایا کہلے اب بھاگے کیوں ہیں قوم کو جواب دینا پڑے گا آپ کو مشین سے کیوں ڈرتے ہو ووٹر کو بتانا پڑے گا کیوں کہتے ہو کہ آئی ووٹنگ کے ذریعے سے بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پاکستان کے اختیار میں شریک نہیں ہونے دے گے یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا اور ساتھ کیا کہتے ہیں اور بیو میکٹرک سیسٹم and financial feasibility of the electronic voting machines and biometrics verification system and shall share the results with the government. ایک ہوا test run اس مشین کا اب میں آپ کو اس پہ لے کے چلتا ہوں. زبانی باتیں ان سرکاری کاغذوں کا دوزار سترہ کے جو قوانین ہے پارلمنٹ ان کو نہیں جھٹلا سکتی. زبانی باتیں نہیں جھٹلا سکتی. دعوے بھی نہیں جھٹلا سکتے. آپوزیشن کی طرف سے کسی کے لیے. اب درہ دفاعیے ویڈیو. یہ چکوال ہے جی. الیکشن کمیشن شریک ہے. فیفن شریک ہے. آواز اونچی کریں تاکہ آواز آئے دوستوں کو. موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر پر منی لانڈنگ سمیت متعدد کیسے چل رہے ہیں. چیف الیکشن کمیشن کی تائیوناتی کے حوالے سے بہت سی باتیں اس طرح سیگائے افراد میں ہیں. طریقہ کار سے مطابق چیف الیکشن کمیشن کی تائیوناتی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاہدت سے ہوتی ہے. موسیقی کام جاننا یہ چاتے لئے اور ویڈیوز میں آپ کو وہ کہوں گا انشاءاللہ پروائیڈ کرے گی یہ سب انہوں نے کہا انشاءاللہ پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو اور یہ سارا دیکھئے گا طرح میں آپ کو واپس لاتا ہوں وانو تھلی پہ وانو تھلی کے مطابق یہ دو ہزار سترہ دو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ دو اکتوبر دو ہزار انیس دو اکتوبر دو ہزار بیس دو اکتوبر اور اب آنے والا ہے دو ہزار اکیس دو اکتوبر تو کیا اب بھی ہم بسم اللہ نہ کریں یہ قیامت سے چارے چار گھنٹے پہلے شروع کرنا چاہتے ہیں سارے ہم ٹیسٹ رن اس کو لٹکانا چاہتے ہیں اور مشین سے آنکر کوئی گھرتا کیوں ہے مشین کو داندلی روکے گی میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں پہلی مثال ایک سو گیارہ ملین کی آبادی ہے فیلپائن کی تین الیکشن میں وہ ہنڈڈ پرسنٹ چلے گئے ہیں اس وقت مشین پہ پہلے الیکشن میں ان کے ہاں ایک سو الیکشن پٹیشن فائل ہوئی تھی بندے مارے گئے اور ایک سو سے زیادہ پریزائیڈنگ آفسر جو تھے الیکشن کرانے والے وہ مارے گئے پھر دوزار دس آتا ہے یہ دوزار ساتھ ہے دوزار دس میں چند گھنٹوں میں نتیجہ آ گیا پچھتر فیصال لوگوں نے کہا انتخابات درست ہوئے ہیں دوزار ساتھ میں کہا تھا پہلتیس فیصال میں نے اور صرف ففٹی سے بھی کم ہو کے فورٹی نائن انتخابی عذرداریاں دائر ہوئے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے یہ قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ رکھے ہیں انہوں نے چوتھے ایوی ایم کے اگلے جو ایوی ایم کے انتخابات آئے دوزار انیس میں آئے چند گھنٹوں میں نتائزہ آ گئے ایٹی نائن فیصال لوگوں نے الیکشن کا نتیجہ قبول کیا اور ٹوٹل گیارہ انتخابی تنازیات کی پٹیشنز الیکشن پٹیشنز یا انتخابی عذرداریاں جو ہیں وہ دائر ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی میں تیسرے نمبر پہ جاتا ہوں جناب کہتے ہیں کہ یہ سسٹم سارے کا سارا ہم نہیں چلنے دیں گے اس کا چوتھا نمبر جو ہے وہ جاتا ہے الیکشن سے پہلے اگر پولنگ سٹیشن غلط بنتا ہے تو ہم ہمارے قانون کا سیکشن کہتا ہے کہ آپ کیلنگ کر سکتے ہیں کہ یہ امیدوار کا رشتہ دار ہے اس کے گھر کام کرتا ہے آپ الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں سنتا سپریم پورٹ میں جا سکتے ہیں کیوں نہیں اس بات کو مانتے ہیں اس لیے کہ اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں لوگ پولنگ سٹیشن بنواتے ہیں پھر فارم فورٹی فائل چار لوگوں کو موقع پر مل جائے گا کونٹسٹنگ کینڈیڈیٹ کو موقع پر ملے گا ای بی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا ایک باقائدہ ووٹ ہوگا لکھا ہوا پیپر ٹریل جس کو کہتے ہیں اس لیے داندلی رکھ جائے گی یہ دوسری بات تھی تیسرے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ حکومت یک طرفہ طور پہ قانون سازی کو بلڈوز کرنا چاہتی ہے میں آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں اگر کسی نے انکار کیا تو میں نام بھی لے لوں گا وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر امران خان سے بات کرتے پچھلے ہفتے اپنزیشن سے ہم نے رابطہ کیا ایک بار پھر رابطہ کیا اپنزیشن سے ہم اپنزیشن کے مطبر لوگوں کے ساتھ بیٹھے انہوں نے کہا کہ آپ کانفیڈنس بیلڈنگ نیز کریں کیا نیز کہ جو آپ نے لگایا تھا بل دونوں لگائے تھے کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں ان کو فوری طور پہ یہ آپ کو یاد ہے پسلی طفعہ ایجنڈے پہ آئے تھے بل قومی اسیملی کے کہ وہ آپ ایجنڈے سے روک لیں سوموار کے لیے آج ایجنڈے پہ نہیں ہیں میں نے آنے سے پہلے پرائیم انیسٹر صاحب سے بات کیا صدر صاحب سے بھی منیفیکٹس لیے ہیں اور ان کی ہدایت پہ یہ بات کہہ رہا ہوں پرائیم انیسٹر کی ہدایت پہ کہ ہم اپوزیشن کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں کیسے میں بتاتا ہوں ان کا جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایک پارلیمانی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی دونوں ہاؤسز کی بلائیں اور اس کے سامنے یہ بلز رکھے جائیں حکومت اس کے لیے تیار ہے پرائیم انیسٹر اس کے لیے تیار ہے پارلیمنٹری افیرز اور ہمارے الائز اس کے لیے تیار ہیں اب ہم موشن لے کے جائیں گے قومی اسیمبلی میں موشن جائے گی وہ اپروو کرے گی اور پھر قومی اسیمبلی کے سپیکر اور چیرمن سینٹ سے ان درخواست کریں گے کہ وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں وہاں ہم نے یہ کہا کہ آپ کو ہم سے یہ ڈر تھا کہ کوئی ہم فوراں اس کو لے کے جا رہے ہیں ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کمیٹی کمیٹی کھیلیں گے نموے دن تک کمیٹی کمیٹی کھیل کے آپ میں سے کئی لوگ کھیلے موجود تھے وہاں اس کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ آخری دن کہا کہ اب ہم اس کو پاس کرنے کا ہمارے پاس بٹ نہیں ہے سینٹ میں سے یہ دونوں جو بلز سے اس لیے یہ اگلی بات میں نے کلیر کر دی کہ حکومت اب آخری مرتبہ ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات اور آگے بڑھ کے اس قوم کا بہت بڑا مسئلہ کہ انتخابات میں دھالی ہوتی ہے انتخابات کو قابل قبول بنایا جائے اس کے لیے ہم ان کو پھر ایک دفعہ اس کمیٹی کے ذریعے سے ریفارمز کا حصہ بنائیں گے اس لیے کہ ان کا حق ہے کوئی آسان نہیں کریں گے تین کام نہیں ہو سکتے ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ دو ہزار سترہ سے لے کے اکیس تک کچھ نہیں ہوا اور یہ حکومت کچھ نہ کرے یہ نہیں ہوگا ہم قانون سازی کریں گے ہماری قانون سازی کے کمپٹنس جو ہے اس کے اوپر اور اختیار جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک تازہ ججمنٹ جو چیز جسٹس اثر میں نولا صاحب نے دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایلین خلائی قسم کا تصور نہیں ہے اور بہتر ملک ایسے ہیں دنیا کے جہاں پہ ایلین استعمال ہوئی وقتاً وقتاً اور اس میں سے دو کاموں کے لیے استعمال ہے کچھ وقت بچانا چاہتے تھے ووٹنگ کا وہاں دانگلی نہیں ہوتی دانگلی لابت ہی نہیں لوگوں نے سناوا ایریکشن کے لیے اور دوسرے وہیں جو دانگلی کو ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا آپ کے پروس میں دونوں ملک سابقہ ہمارا حصہ اور آج بنگلہ دیش وہاں بھی اور انڈیا میں بھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے دوسرا کام یہ نہیں ہوگا کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپنا کیا ہوا انتخابی وعدہ عمران خان پورا نہ کریے نہیں ہو سکتا کسی قیمت کے اوپر ہم کریں گے ہر قیمت کے اوپر اس لیے کہ لاہور آئی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کی دوہزار چودہ اٹھارہ کی جیجمنٹس کے بعد دوہزار اکیس پشلے ہفتے اسلام آج آئی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ پارلمنٹ کمپٹنٹ ہے کہ وہ انتخابات کے لیے قانون بنائے اور تیسری بات ایسی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ادارات قانون بن جانے کے بعد ابھی تو سجاویز ہیں یہ کہہ سکے کہ میں پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا اور پاکستان کا قانون کس طرح سے بنتا ہے ایک ووٹ کی افصریت سے بنتا ہے اس کے باوجود ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے ان کو کھلی دعوت آپ کے ذریعے آدم نے اس بلز کے حوالے سے آخری مرتبہ اس پروسس کا انڈ آگیا آپ دیئے اور قوم سے ہمارا بات آئے کہ جو ریفارمز پہلے سے رکیوڑ تھی جس طرح آپ نے دیکھا اکنومک ریفارمز آئیں اس کے نتیجے میں چلی ہوئیں جو تیس سال کی بند انڈسٹی جال پڑی آپ نے دیکھا جو کانسٹرکشن سیکشنز میں ریفارمز آئی ایک بوم آگیا آپ نے دیکھا کہ ایس بی آر میں ریفارم آئی ٹیکس پہلے سے بہتر کولیکٹ ہو رہا ہے زیادہ کولیکٹ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ایز آف بزنس ہوئی پاکستان کی طرف بیرون ملک سے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا جس طرح امن پاکستان کا مقدر ہے جس طرح کلیکٹ پاکستان کا مقدر ہے انشاءاللہ اور کھیلتے رہیں گے باہر سے لوگ آگے پاکستان میں اسی طرح سے ساتھ قانون کے نیچے اور دھاندلی کے بغیر الیکشن پاکستان کی ووٹرز کا مقدر ہے پاکستان کا مستخدار ہے ساتھ اور دینے پاکستان میں یہ صاحب آپ یہ کامسکر میں آپ سے آپ نے خیفت ہی تک کیا کپمpmت آر آوپر کر دیکھنے آپ کو کیا آپ نیکشن کمیشن سے کامگے ڈرین بہن اور ملک ساتھ دیکھت دیکھا دیکھا ہمارا الیکشن کمیشن سے کوئی جگہ نہیں ہے راجہ سلطان سے ہمارا جگہ ہے سلجی وہ شاہ جو ریکمینڈڈ تھا نواز شریف شاباز شریف کیونکہ وہ ایک نام نے ہاتھ اپوزیشن لیلر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ بینسوں کے دودھ پہ ہم گزارہ کرتے ہیں اور پاپڑ نے جو پیسے بیجے ہیں اس کا بھی تو احساب قضاء وستو دینا ہے اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا وہ راز میرے پاس ہیں اس لیے زیادہ اعلیت چھیڑے ہیں جی جو ایک ضaku موسیقی دیکھیں جو اس ملک میں بچھلے کوئی آٹھ دس مہینے رہے ہیں ان کو پتایا ہے کہ ہم نے ہر مرلے پہ یہ آفر کی اور یہ آخری مرلہ ہے اس لیے آخری بار بھی آفر کر رہے ہیں ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس سارے عمل کے ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس کا حصہ رہا ہے شروع سے جتنا بھی یہ ریفارمز کا عمل ہے ان کے لوگ اس میں مختلف کمیٹیز میں اس کا حصہ رہے ہیں موسیقی 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 نے کہ حکومتی مشین حکومت کے پاس کوئی مشین نہیں ہے ہم نے ایک پروٹو ٹائپ موڈل ڈبا بنا کے لوگوں کو دکھایا ہے اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا ہے چکوال میں پچھلی حکومت پر دور میں بھی بیسی ہی ایک مشین الیکشن میں لوگوں کو انہوں نے عملی مظاہرات ٹیسٹ رن کر کے دکھائی تھی تو وہ دکھائیں تو حاجی کوئی اور دکھائے تو بناگار جو نہ کریں شکل در وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی اور مشیر پارلیمانی امور بابر آوان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کے استعمال کا سفر جاری رہے گا وزیر آزم نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا شفاف انتخابات کا اس وعدے کو پورا کیا جائے گا